بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد بن صلی اللہ رسول کریم ہمارا آج تیسرا راؤنڈ تھا اور دو پہلے جو ہمارے راؤنڈز ہوئے اس میں دو دو نشست تھے ہمیں تو ورشوی آج پانچ بھی نشست تھی تو کافی تفصیل کے ساتھ دونوں سائیڈز نے بڑے مصبت طریقے سے تمام چیزوں کو ڈسکس کیا اور اس کی جو نیٹ آؤٹکم ہے وہ میرے نزدیک پوزیٹف ہے ایک تو اس چیز پہ کنسنسز ہے کہ ملک میں ایک ہی دن تمام الیکشنز ہونے چاہیے اور ایک صوبے میں یا دو صوبوں میں الہدہ الیکشن اور باقی نیشنل اسمبلی میں اور باقی دو صوبوں میں کسی ڈیفرنٹ ڈیٹس پہ وہ اس میں مزید کوئی کنفیشن نہیں ہے اور دونوں جو سائیڈز ہیں اس بات پر اتفاق کر چکی ہیں کہ ایک دن ملک میں الیکشن بہتری ہے دوسری جو مصفت اس میں آؤٹکم ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جو بھی ڈیٹ تائیون ہوگی اس دن جو الیکشنز ہوں گے پورے ملک میں کیر ٹیکر حکومتیں ہوں گی اور اس کی بہت ہی ایک بیگراؤنڈ ہے اٹھارمی ترمیم ہے اور پھر اس میں کیر ٹیکر کا کونسپٹ ہے پورے ملک میں ایک ہی وقت الیکشنز کا مقصد یہ ہے کہ انگلیاں نہ اٹھے اس میں پویسٹنز نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ جی اگر اب جو پریزنٹ پروپوزل تھی وہ اگر اس پہ عمل کیا جاتا تو ظاہر ہے کہ دو سوائی حکومتوں میں الیکشن ہوتے لیکن تین ریگلر حکومتیں جو دی فیڈرل اور سندھ اور بروڈجنز کے حکومتیں بیٹھی ہوتی اور وائسہ ورسہ جب وہ تین الیکشن ہوتے تو پھر اس وقت دو صوبوں میں یعنی پنجاب اور کیپی میں حکومتیں بیٹھی ہوتی تو اس میں بھی اتفاق ہے کہ بلکل پورے ملک میں الیکشن ایک بیس سترہ کے حوالے سے بھی اور آئین کے حوالے سے بھی پورے ملک میں جب الیکشن ہو تو کیر ٹیک انفارمنٹ ہو اب تیسرا جو مین اور جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹ کا تیون تاریخ کا تیون کہ الیکشن کب ہوں اور اس الیکشن کے حوالے سے ہمارے دونوں گروپس کی اپنی اپنی ڈیٹس ہیں جس پہ اس میں کچھ نیرو تو ہوئی ہیں لیکن ابھی لچک آئی ہے لیکن وہ ہم ایک پوائنٹ میں ابھی نہیں پہنچے انہوں نے بھی اپنی لیڈرشپ سے جا کے دوبارہ بات کرنی ہے ہم بھی ہمارے بھی بارہ پارٹیز کی لیڈرشپ سے ہم نے بات کرنی ہوتی ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والے دنوں میں ہم مزید جیسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پراغرس ہے ایک دن ملک میں الیکشن کا اتفاق ہونا کیر ٹیکرز گورنمنٹ پورے ملک میں اس وقت ہونا یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے آئین کے مطابق ہے الیکشن ایک بیس سترہ کے مطابق ہے تیسری اب ایک تیون ہے وہ ایک ڈیٹ کا ہے اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے ہیں بجٹ ملک کو چاہیے ٹیٹ پالیسی چاہیے آئی ایم ایف کا آنگوئنگ ریویو چاہیے تو ان چیزوں کے لیے ڈیٹ کا جو تیون ہے وہ ایک تھوڑا سا کامپلیکیٹڈ عمل ہے اور ہم بھی جتنا لچک دکھا سکتے ہیں ہم نے بھی دکھائی ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ کہ اسی طرح اگر اسی خلوص کے ساتھ دونوں پارٹیز اور دونوں سائٹس چلیں گی تو انشاءاللہ تیسرا مردہ جو آخری ہوگا وہ بھی حال ہو جائے گا چوتا مردہ کیا ہوگا سیار چوتا 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 یہ جو پیش رفت ہوئی ہے دونوں طرف سے بڑی پوزیٹیف ہیں اور جار صاحب نے جو بتایا ہے اس پر ایک پوائنٹ کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہم نے کہا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتے گا ریزرٹ مانے گا یہ نوک کیاوس ہو پورے ملک میں اور مجھے دکھ ہوا کہ شاہ محمود صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ بیمار تھی تو ان کے لیے بھی ہم دعا گو اگلی نشیس کب ہونی ہے سر بتائیں گے آپ